سبسکرائب کیجئے ایڈویشن والے استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ایم دی کیٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سٹورنٹس جو ہے آل اوور پاکستان ایم ڈی کیٹ کا اگزیم دیتے ہیں اور آلموسٹ ٹونٹی تھاؤزن سیٹس ہیں پرائیویٹ کو انکلوڈ کر کے اور میجارٹی پورشن جو ہے وان لیک سیونٹی تھاؤزن ایٹی تھاؤزن پیچھے جن کا اڈمیشن نہیں ہوتا جن کا تو اڈمیشن ہو گیا ہے کنگریجولیشنز آپ اپنی فیلڈ کو کنٹینیو کریں اور اس میں آپ نے ایفرٹ کرنی ہے یہ پیشن جو ہے ایف ایسی تک میکسیمم سٹورنٹس کا ہوتا ہے آگے آکے جسٹین تو ٹونٹی پرسنٹ اس کو پیشن لے کے چلتے ہیں باقی میجارٹی جو ہے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایم بی بی ایس سٹڈی میں تو آپ ٹائم ویسٹ نہ کریں انجوائے بھی کریں اور سٹڈی بھی کریں اب جو ہے جن کا نہیں ہوا اڈمیشن جو ایٹی نائنٹی پرسنٹ سٹورنٹس ہیں اور اب آپ کے پاس کیا آپشنز ہوں گی ایک تو آپ کے سامنے کہ آپ نے کچھ کا گورنمنٹ میں ہو گیا کچھ کا پرائیویٹ میں ہو گیا کچھ جو ہے بھی جو بیٹھ ہیں وہ ابرارڈ انمیشن کے لیے سوچ رہے ہوں گے یا رپیٹ کے لیے سوچ رہے ہوں گے یا کسی اور فیل میں جانے کا سوچ رہے ہوں گے اس سچویشن میں آپ کو کیا ڈیسیجن لینا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور پھر بھی اگر آپ کا رپیٹ کرنے کا ڈیسیجن بنتا ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کافی آپ کے کوسشنز ہوتے ہیں کیا رپیٹ کر کے مارکس کٹتے ہیں یا کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے رپیٹرز کے لیے تو وہ اگلی ویڈیو میں بتا دیں گے لیکن آپ کو کیا رپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پہ سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھے ہیں کہ ایم بی بی ایس جو کہ آپ نے سر پہ سوار کیا ہوا ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور اگر آپ کا نہیں ہوا ایڈمیشن تو آپ کو کتنا ریگریٹ ہونا چاہیے تو میں being a final year student ایم بی بی ایس final year اور آگے ساری میں نے سکوپ بھی دیکھی ہوئی ہے سارے حالات بھی دیکھے ہوئے ایم بی بی ایس کے کیا ہو رہا ہے اور اس کے as compared to other fields جو ہے خود میں بزنس کر رہا ہوں تو ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہے تو بالکل بھی آپ کو ریگریٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لائف آپ کی ہتم ہو چکی ہے آپ کے ساتھ کیا ہو گیا آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا آپ کا تو خواب تھا ڈاکٹر بننا trust me اس سے بہت اچھے شعبیں ہیں بہت زیادہ آپ excel کر سکتے ہیں اب بہت زیادہ ایم بی بی ایس میں saturation ہو چکی ہے جو ڈاکٹرز ہیں میرے ساتھ کولیگز ہیں رو رہے ہیں future کے لیے جو ہے stress نہ ہیں کیا آگے کیا ہوگا آگے کیا کرنا ہے تو بہت زیادہ پہلے والی حالات اب نہیں رہے چکے بہت زیادہ saturation ہو چکی ہے آپ کو example دوں تو پہلے جب new demos وغیرہ ہوا کرتے تھے یا different medical colleges میں demonstrator جو teach کرتے ہیں new جو mbbi student ہوتے ہیں medical colleges میں آتے ہیں teach کرتے ہیں ان کو demonstrators کہتے ہیں تو پہلے ایک time تھا جب میں نے admission لیا تھا 80 to 90,000 پہ لگتے تھے جب میں third year میں آیا fourth year میں آیا اب final year میں آیا ہوں تو جیسے جیسے time گزرتا گیا doctors کی saturation زیادہ ہو گئی کہ جہاں ان کو colleges کے پاس demonstrator کے لیے پانچ آ رہے تھے پانچ میں سے انہوں نے تین چار select کرنے تھے تو options کم تھی اچھی pay ان کو دینی پڑتی تھی اب جب saturation ہو گی اب ان کے پاس پچاس آ رہے ہیں اور seats ان کے پاس دو یا تین ہیں تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ مرضی کی اپنی pay offer کرتے ہیں اور مجبورا جس کو کوئی job نہیں ملے رہے ہوتی اس کو کم pay پہ بھی agree ہونا پڑتا ہے اب جو ہے almost 50,000 60,000 اور 70,000 اس range میں demonstrators لگ رہے ہیں اور کافی زیادہ pay جو ہے کم ہو چکی ہے اور آگے future بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے اب آپ admission لیں گے یا جنہوں نے لیا ہے تو اس وقت اور زیادہ association ہو جانی ہے pay scale اور down آتے جانا ہے in short بتانے کا یہ ہے کہ اس میں بھی اب حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں بہت کوئی charming آگے scope نہیں ہے بہت کوئی charming آگے life نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ FSC اور medical college کے between جو line ہوتی ہے آگے کی چیزیں آپ نہیں دیکھتے تو وہ ساری چیزیں explain کی ہیں تو آپ کو بالکل بھی 0% سمجھ لیجئے آپ regretter کیے گا آپ کا admission ہی وہاں آپ سوچئے کہ اس سے better fields ہیں اس سے better آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے decide کیا اور اس سے better آپ کرنے والے ہیں اور اب آپ repeat آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور abroad admission abroad admission سے suggest میں کروں گا وہاں آپ جائیں گے پہلے 5 years mdbs کریں گے آکے test ویڑا پاس کریں گے struggle کریں گے تو better یہ ہے کہ پاکستان میں کسی اور فیلڈ میں admission لے لیں اور ساتھ ساتھ آج کل جو future ہے وہ online ہے ساتھ ساتھ online working آپ شروع کر لیں کسی بھی فیلڈ میں admission لے کے وہ اس better option ہے یہ abroad جاننے سے اور اب آ جاتا ہے آپ پاکستان میں یہ repeat کرنا ہے یا کسی اور فیلڈ میں جانا ہے repeat کس کو کرنا چاہیے اب میرے پاس اکثر parents ہوتے ہیں کہ 75% 80% پہ کہتے ہیں ہماری بیٹی کا government پالے میں admission ہو جائے گا یا ہمارے بیٹے کا ہو جائے گا جبکہ marriage جو ہے 90 91 ہوتا ان کو پتہ تک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب تک i hope آپ کو پتہ چل چکا اگر government merit کافی higher 90 کے قریب اور private کے بھی آپ نے دیکھ لیے کافی زیادہ fee ہو چکی ہے 1 crore کے قریب قریب اب اگر تو پہلی option آپ کا government نہیں ہوا آپ کا private بھی نہیں ہوا یا private آپ اور نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب repeat government کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں FSE کے marks آپ کے 87 88 آمکست اتنے ہونے چاہیے تب جا کے 3% 94% امڈی کے ایٹ میں آپ admission secure کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کم marks ہیں تو repeat جو ہے آپ کا private کہیں بھی admission نہیں ہو سکا اور private کے لیے آپ repeat کریں جیسے 65% 70% آپ private کے لیے repeat کر سکتے ہیں تو government کے لیے آپ کو بتا دیا FSE میں اگر آپ کے اچھے marks ہیں تب ہی repeat کریے گا ایک سال فضول میں بچے ہوتے ہیں 80% aggregate 82 ہے 83 ہے اور بیٹھ جاتے ہیں ہم repeat کریں شہر repeat میں ہو جائے گا تو اتنے aggregate پہ FSE میں اتنی percentage ہو تو کوئی فائدہ ہی نہیں repeat کرنے گا اگر آپ کی FSE کی percent اچھی ہے تو پھر آپ کا چانس ہے کہ امڈی کے ایٹ میں آگیا آپ اچھے marks لے رہے ہیں اور آپ کا admission ہو جائیں اس ویڈیو کا مین مقصد یہ تھا کہ میں نے اکثر students دیکھے ہیں جنہوں نے دو سال تین سال چار سال بھی repeat کیا ہوا ہے اور اپنا time waste کر سکر رہے ہوتے ہیں اتنی duration میں وہ professional life میں پہنچ کے پیسے بھی کمانا شروع کر سکتے ہیں اب میرے اپنے college میں ایک ایسا student ہے جس نے تین سال چار سال almost repeat کیا ہے repeat کرنے کے بعد اس نے جا کے private میں admission لے لیے اور جو کہ بہت زیادہ ہی آگے اس کو stress وغیرہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ نے اتنا بلکل بھی repeat نہیں کرنا اگر آپ repeat کرتے بھی ہیں تو maximum ایک بار repeat کریں دوسری تیسری بار بلکل بھی repeat نہ کریں اگر کرنا بھی کسی اور فیل میں جا کے جس test دے لیں اور سیکنڈ بار بھی سوچ سمجھ کے اپنے repeat کرنے میرٹ جو آپ کو پتا ہے کہ اگر اس کرنے repeat لیکن اس سے کم ہے اگر 87 88 سے کم وغیرہ ہے تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کسی بھی اور شعبے کو چوز کریں کسی بھی اور فیل کو چوز کریں اس میں جائیں اور ساتھ آپ کو ایک ایز ایز بردر ایڈوائز کر رہا ہوں اب جو فیوچر کی نائن سے لیکن ٹویل تک board classes ہوتی ہیں اس میں آپ کو board کی classes پہ concentration کرنا چاہیے وان سے لیکن نائن تک کسی نے کچھ انگیے لیے کام کی ہے تو کرنا چاہیے اس کے بعد آپ جیسے ہیں اب آپ کسی بھی یونیورسٹی میں رپیڈ نہیں کرتے یا چینل پہ وارک کرنے والا ہوں آپ کو guide کرنے والا ہوں اگر آپ اس میں انٹرسٹ ہوگا آن لائن میں تو وہ بھی آپ سپریٹ ویڈیوز وغیرہ فالو کر لیجئے گا کمیویٹ ٹیب میں کچھ دیر تک اس میں آ جیگی تو سوچ سمجھ رپیٹ کریں رپیٹ نہیں ہی کر رہے تو کسی اور شعبے میں جائیں پیشن کے ساتھ کام کریں ساتھ آن لیں پنگے کریں جس جاب پہ بلکل بھی نہ رہے جو اب پاکستان کے حالات ہیں اور جو فیوچر ہے ہر شعبے میں سیچریشن ہوتی جا رہی ہے تو ملٹیپل چیزوں میں آپ کو involve ہونا چاہیے جیسے میں اپنا بتاؤ میرا یوٹیوب چینل ہے میری ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ میں ایمازان پہ اسے میں سیل کر رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی ایک سیل کرنی چاہیے ایک چیز پہ نہیں رہنا چاہیے کہ آپ دگری لیں گے دگری میں پتہ ہو جائے گی سکسٹی تھاؤزن سیونٹی تھاؤزن پہ کہیں آفر ہوگی کہیں اگر کسی ہاسپیٹل میں لگ جائیں نائنٹی تھاؤزن اور آگے سپیشل ازیشن جو آپ نے سنا ہوگا اس میں آپ نے سپریٹ ٹیسٹ پاس کرنا ہے اس کے بعد فور فائیو ایرز اس میں سپیشل کرنی ہے آگے ہاؤس جاب کرنے کے بعد سپیشل ازیشن کر کے پھر آپ کو کہیں کسی اور کے ہاسپیٹل میں بیٹھیں گے یا آپ اپنا نام بنائیں گے تو یہ ساری ایک بہت ہی دور کی بات ہے اور اس سے پہلے آپ کسی اور فیل میں جا کے کچھ کر سکتے پیسٹو فلک جو بھی آپ کریں اور اگر آپ نے ریپیٹ کرنے کا ڈیسیجن بنائی لیا تو نیکس ویڈیو میں آپ گائیڈ کر دوں گا کہ ریپیٹرز کے ساتھ کیا مسائل ہیں کس طرح آپ نے ریپیٹ کرنے اور کیا آپ کے مارکس ڈیٹرکٹ ہوں گے اور سوالات ہوتے ہیں ریپیٹرز کے وہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس اپ